بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن اکرام سلام علیکم یا علیہ السلام مدد سوشل میڈیا پر لائیو مجالس کے حوالے سے بحث چل رہی ہے کہ کیا مجالس کو لائیو دکھایا جانا چاہیے یا نہیں اس کے متعلق ہر شخص کی اپنی رائے ہے اور مختلف ذاکرین نے اس پر اپنی رائے دی ہے لیکن یہ بحث شروع کیوں ہوئی وہ اس لیے کہ آج سے کچھ حرصہ پہلے کچھ ذاکرین کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اور انہیں اپنے بیانات کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان پر ایف آئی آر بھی ہوئی اور ان پر پابندی بھی لگائی گئی تو جس کے بعد مجالس میں یہ بات شروع ہو گئی کہ مجلسوں کو لائیو نہیں دکھایا جانا چاہیے ذاکرین علی بیعت شاکر و شاکت نے لائیو مجالس کے بارے میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں لائیو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں میں کہہ رہا ہوں میں عمران شاہ سے پوچھے بغیر کہہ رہا ہوں کیا مزاق بنا دیا مجلسوں کو کیا تماشا بنا دیا مجلسوں خسین کا واسطہ تم لوگوں کے اس مس بیہیو کی وجہ سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں بابا جی تستیق کرے گے پوچھتے ہیں لوگ یہ کیا ہے 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 غازی کا واسطہ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ شاکر و شاکت صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجالس کو لائیو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے فداری میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ان کی ایک اپنی رائے ہے ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں لیکن یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی زاکر کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو اس کی وجہ مجلس کا لائیو چلنا نہیں بلکہ اس کی اپنے گفتگو ہے کیونکہ کلپ میں تو وہ ہی آئے گا جو آپ مجلس میں بیان کریں گے اور اگر آپ پر ایف آئی آر ہوئی ہے یہاں پر پابندی لگی ہے تو اس کی وجہ آپ کا موضوع آپ کی گفتگو ہے تو لہٰذا لائیو مجلس کو بند کرنے کی بجائے اگر زاکرین اپنے موضوعات پر اپنے گفتگو پر توجہ دیں تو یہ معاملات زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اسی مطلعہ علامہ محمد عبا فریضی نے کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں جبانے بند کروا دو جو لائیو چلنے کے قابل نہیں پھر آپ لائیو بند کروا کیسے سکتے ہیں یہ نہیں چلائیں گے تو کوئی بچہ موبائل سے چلا دے گا تو اس کا موبائل چھین سکتے ہیں کیسٹس بھکتی تھی زاکرین کی میں نے زاکر اہل بیعت جناب ریاض حسین شاہ صاحب آپ موچ ان کی کیسٹس سنیوں کے گھروں میں چلتے ہوئی دیکھیں لوگوں نے لگائی ہوں اس کا مطلب ہے پڑھو ایسے ہیں کہ دوسرا بھی سن سکیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ لائیو مجالس روکنے کی بجائے ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنتا ہے یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج تقریبا ہر شخص ہی فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے تو لہٰذا ہمیں تو اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے ان مجالس کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے فقوں کے لوگ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں کے آگے رکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لائیو مجالس کو بند کر دیں اور تبلیغ کا ایک دروازہ بند ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ایسے ذمہ دار شخصیات کو ممبر پر لائیں کہ جو کے اچھے انداز میں اپنا موقف پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ حسینیت کی طرف مائل ہوں دعا میں یاد رکھئے گا السلام یا حالی مدد